سموک کے روک کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کے بہترین اقدامہ جنوبی پنجاب کے ایکوالیٹی نیکس میں بہتری سموک میں کمی کے پیشے نظر ملتان دویجن کے تمام سکول زمیں اور ہفتے کو کھلے رہیں گے میک میں ایڈوکیشن کا نوٹیفیکیشن جاری اساس اور طلبہ کو حاضری یقینی بنانے کی ہیڈائر موسم سرما کی تاتلہ کا اعلان 18 دسمبر سے یقین جنوری تک تمام سرکاری اور نجی سکول بند رہیں گے ایر کوالیٹی انڈیکس میں بہتری پہرہ آئندہ ویک این پر ایک کسی پابندی کا منصوبہ نہیں وزیراعلا پنجاب کا سموک کی سوٹے حال پر ٹویٹ کچھے کے ڈاکوں کے مکمل خاتمے کا مشن وزیراعلا پنجاب نے پکے آپریشن کا حکم دے دیا موسم نکوی کا دورہ رہیم یارفان آدھ پیو بہاولپور نے کچھا آپریشن کی صورتحال بارے بریفنگ دی موسم نکوی کا ڈاکوں کے سہولتکاروں کے خلاف بھی بلا انتیاز کاروائی کا حکم وزیراعلا پنجاب کی شیخ سید ہسپتال آمد کچھے میں ڈاکوں کے فارنگ سے زخمی چھے پولس اہلکاروں اور شہری کی آیادت کی موسم سپیک بے مثال عوام کی فراخ کے لیے انتھک محنت وزیراعلا پنجاب موسم نکوی کا دورہ جنوبی پنجاب دی جی خان کے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں مختلف شبوں کا معاینہ میڈیا سے گفتگو میں سبتال کی جل تکمیل کی نویت سنا دی کہا سو فیسر فنڈز چاری کر دیا ہیں رحیم یارخان دورے کے دوران وزیراعلا نے شیخ سید ہسپتال کی اپگریڈیشن سمیت نرسنگ ہاؤسل کی تذین و عرائش کا جائزہ لیا سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ستائے عوام پر ایل پی جی بم گرا دیا گیا ایل پی جی تین روپے بیاسی پیسے فی کیلو مہنگی نئی قیمت دو سو چوون روپے شاسی پیسے فی کیلو مقرر اوغرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گریلو سلنڈر بھی پینتالیس روپے مہنگا قیمت تین ہزار سات روپے مقرر جنوب پنجاب میں دینگی مچھت جاننے نگلنے لگا پوٹ آباس کا رہاشین و جوان دینگی سے چل بسا عمر کو علامات ظاہر ہونے پر تحصیل اسفتال میں منتقل کیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق طبیعت ناساز ہونے پر لاہور ریفر کیا گیا تھا ادھر ملتان نشتر اسفتال میں زیر علاج مریضوں کی تعداد آٹھ ہو گئی شہباز شریف اسفتال دینگی وارٹ میں بھی چار مریض زیر علاج بہاول نگر میں محکمہ صحیح کی ناکس کار پردگی گدشتہ پولیو موہم کے دوران مبینہ طور پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کی حالیہ پولیو موہم کے دوران ڈیوٹیاں لگا دی گئیں ملازمین کی آرزی ڈیوٹی لگائے گئی ہے ڈی ایچو کا موقف ڈیو ایچو کی جانب سے زیلے کی چار یونکانسلس میں آڈٹ کرایا گیا جہاں الکیو ایس ٹیسٹ فیل آنے پر بیس ملازمین کے خلاف کاروائے کا حکم دیا گیا تھا جنوبی پنجاب میں تجاوزات ماکیا نے سڑکوں کو ملکیت سمجھ لیا شہرہوں پر پارکنگ قائم دھکانوں کے باہر سٹالز لگا لی بہاول پر ڈیجی خان میہ والی میں پختہ تجاوزات رحیم یار خان میں آپریشن کے کچھ عرصے بعد پھر سے تجاوزات مافیا کا راج ریلوے بازار پرانی سبزی منڈی نشتر بازار مسلم بازار سے گزرنا محال ہو گیا مزفرگڑ میں بھیک انمان چوک پیاس پار کلیپر روڈ پر تجاوزات کی بھرمار شہرہ اولیہ کو تجاوزات سے پارک کرنے کا مشن ایک ماہ میں تجاوزات مافیا کو تیس لاکھ روپے جرمانہ مختلف علاقوں میں تجاوزات کا خاتمہ دپٹی کامشنہ نے انٹی انکروچمنٹ سل بنانے کی ہیدار کر دی تجاوزات کے خاتمے کے لیے ٹرافک پولیس بھی سرگرم چیف ٹرافک آفیسر راؤن نائم شاہد کہتے ہیں میونسپل کارپوریشن سے مل کر کاروائی کے لیے تیار ہیں شہید کی جو موت ہے وہ کام کی حیات ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انورکار دورہ دیرے قضی خان چھتیر شہدہ کی فیملیز کو پلوٹ دیئے بی جی خان آٹھ مزفرگڑ پندرہ اور راجنپور کے تیرہ خاندان شامل آئی جی نے شہدہ کے بچوں سے بھی ملاقات کی بہاول نگر انتظام یا میپکو کا بجری چوروں کے خلاف مشترکہ کاروائیوں کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر زلفکار احمد بھون کی زیرے سزارت اجلاف ڈپٹی کمیشنر نے انڈسریز کھریلو کمرشل اور زری سارفین کا تحصیل سطح پر ڈیٹا طلب کر لیا کہا پریک ڈاؤن کا آغاز باسر افراد کے خلاف کاروائیوں سے کیا جائے گا کم عمر ڈرائیورز اپنی اور رہگیروں کی جان کے لیے خطرناک سرگودہ میں کم سن ڈرائیورز کے خلاف ڈریک ڈاؤن ایک ہزار سات سو چوالیس چالان دوسر سے زائد ایف آئی یارز بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے دو ہزار افراد کو بھیجر مانا سہد دشمن اناسے رببچ نہیں پائیں گے پنجاب پود آثورٹی کی شاہینوں کے شہر سرگودہ میں کاروائی بوسے کی ملاوٹ سے تین سو پچاس کلو میٹرین طلب فیکٹری سیل مقدمہ دش کر لیا گیا یوم تاسیس کسی بھی پارٹی کے لیے بڑا عزاز ہوتا ہے ثابت وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی غریب عوام کی جماعت ہے عام انتخابات میں کامیاب ہو کر جنوبی پنجاب کے مسائل حل کریں گے تقریب میں آنے وارے وکلا کو مبارک بات دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چھپنوے یوم تاسیس کے موقع پر ملتان میں تقریبا پیپلز پارٹی سیٹی کی جانت سے سیٹی صدر ملک نسیم لوبر نے کارکنان کے ہمراہ کیک کاتا دوشنر صدر خالد حنیف روڈی نے بھی کارکنان کے ہمراہ پارٹی کی چھپنوی سالگیرہ کا کیک کاتا عام انتخابات کی سیاریاں ہلکہ بندیوں پر اعتراضات نمٹا دیئے گئے الیکشن کمیشن آج ختمی ہلکہ بندیاں جاری کرے گا ملتان کے چھے قومی اور بارہ سبائی ہلکوں کی ختمی فہری سجاری ہوگی ملتان سے اعتراضات پر مبنی پیٹریشن فائل کی گئی تھی سرکاری عدویات کی نگلی میڈیکل سٹورز پر فروغ روکنے کامشن، چیمن ڈرگ کورٹ ملتان کی زیرے صدارت اجلا سرکاری ہسپتالوں کی عدویات کا پرائیوٹ فارمسی سٹورز پر فروغ بارے دریافت، چیمن ڈرگ کورٹ کی فارمسیس کو مزید مضبوط انسپیکشن نظام لانے کی ہدایت ڈیپیٹی کمیشنر میہ والی کا ڈی ایشکی اسپتال کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ عدویات کا ریکارڈ شیک کیا مریضوں سے فراہم کردہ طبی سہولیات بارے دریافت کیا ادھر ڈیپیٹی کمیشنر کورٹ عدو سید منور عباس بخاری کا ڈی ایشکی اسپتال کا دورہ مریضوں کو فراہم کردہ ہیلت سروسز کا جائزہ لیا اسپتال میں صفائے سترائی کی صورتحال مزید بہتر بنانے کی ہدایت جنوبی پنجاب بھر میں اصداد پولیو موہم جاری مشکل گزار راستے ہوں یا ویرانے پولیو ٹیمیں ہر جگہ موثور پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا سلسلہ جاری بسردوں ریلوے سٹیشنز پر بھی آر ایسی پوائنٹس کا متعدد علاقوں میں حدہ فاصل کر لیا گیا انتظامی افسران تیموں کی کارکردگی چیک کرنے فیلڈ میں نکال آئے ڈی سی ملتان کیپٹن ڈیٹائیڈ رزوان قدی کی اوپن ڈور پولیسی حوامی شکایات پر پوری ایکشن لینے کے احکابات ڈیپیٹی کمیشنر نے شہریوں کی درخواستوں پر فیصلے سنائے تین تالیس سال بعد ویراسی جائدات کا کیس حل سبائی خاتون موفیسی پنجاب نبیلہ حاکم خاتون کا ملتان کا دورہ انیس سو اچی سے ویراسی جائدات کا انتقال نہ ہونے کا نوٹس پوری انتقال درچ کرنے کا حکم جاری کہتیا کہا خواتین کو ویراسی حق سے کسی صورت محروب نہیں رکھا جا سکتا کچی سی ایک ریڈیشن کانسل میمبران کا یونیورسٹی آف لیہ کا دورہ میمبران نے اگری کلچر کالج میں مختلف کلاسز کو چیک کیا پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر امرین شاہ جہان نے مہمانوں کو سرائی کی اجرک کا توفہ دیا تین دسمبر عالمی یوم مزورہ کے حوالے سے تقریبان جامل زکریہ ملتان اور سپیشل ایڈیوکیسن سنٹر حاصل پور میں پروگرام طلبہ نے مزور افراد کی زندگی پر ڈراما اور ٹیبلوز بھی پیش کیے نواز شریف یونیورسٹی ملتان میں اجادات کے مقابلے ختم اگری کلچر کی کٹیگری میں ورمی کمپوسٹ خات نے پہلا انام جیتا خات کی تیاری میں کھیتوں کے حاصل ہونے والے اضافے پتوں کو استعمال کیا گیا بھکر کوس گیٹویٹ کالج کا سپورٹس کالا ختم اسپتامی تقریب کے مہمانے خصوصی پروپیسر ڈاکٹر سید انصر ازہر تھے پوزیشن ہالڈر سلبہ میں انامہ پت سی موکسن کی تبدیلی کے ساتھ ہی جنوبی پنزا میں کھانے پینے کے انداز بھی تبدیل شجابات کی شہیوں کی کسی تعدات میں مچھلی کے سٹولز کا روح کیا پیپر فش، پنگر فش، پش پرائے سے لفت اندوز ہونے میں مصروف کہہ روڑ پکہ میں شہری شامی کباب کھانے فود پوائنٹس پر پہنچ گئے لودرا میں بھی چائے کے سٹولز پر رش بہاون لگے ہوئے گرما گرم مونکھلی کی پروف چاری موسیقی 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 موسیقی